اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں علم کی اور اہل علم کی فضلت کو بیان کیا ہے علم کی اور اہل علم یعنی علماء کی اللہ نے فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللہ نے فرمایا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ درجات یہ ساری آیتیں علم اور علماء کی فضیلت کو بتاتی ہیں علم حاصل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے اشرف العبادات ہے اور علم پر عمل ہوگا جہالت پر عمل نہیں ہوگا علم نہ ہو تو پھر عمل صحیح نہیں علم نہ ہو تو پھر دعوت صحیح نہیں سور عصر کی تفسیر میں علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کامیابی کے چار راستے ہیں یا چار چیزوں سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے علم حاصل کرنا اس علم پر عمل کرنا اس علم کی طرف دعوت دینا اور اس سلسلے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا علم عمل دعوت صبر یہ کامیابی کی راہیں ہیں اللہ نے قسم کھا کر یہ بات بیان کی ہے والعصر انہا الانسان اللہ فی خسر اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے علم نہیں ہے عمل ہے یا علم ہے عمل نہیں ہے دعوت ہے تقریر ہے خدبہ ہے علم نہیں ہے یہ سب خسارے والی چیزیں ہیں نقصان والی چیزیں ہیں پکہ نقصان ہوتا تے قرآن حدیث کی رشن میں نقصان ہوتا ہوا ہے ہو رہا ہے ہوگا قیامتا کوئی بھی شخص اگر بغیر علم کے عمل کرے گا بغیر علم کے دعوت دے گا نقصان ہوتا ہے غوڑ سے سنیے میری باتوں کو میں نہیں رہتا ہوں یہاں بھئی مجھے بھلایا گیا ہے میں تقریر کر کے چلے جاتا ہوں آپ لوگ رہتے ہیں چلاپورے میں ہے نا آپ ذمہ دار مسجد کے لوگ ہیں میں آپ کا بھائی مخلصانہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بادشاہت ہی کہ وہ موضوع تو سمجھیں گے ہم ابھی بادشاہت اسلام کی نظر میں کیا ہے اور حکمرانوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کیا ہمارا منحج ہونا چاہیے یہ تو موضوع ہے بورا میں بتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات بتانا ہے کیونکہ یہ تو ایک موضوع ہے ایسے بہت سارے موضوعوں کی ضرورت ہے ان سب کے لئے علم ضروری ہے علم حاصل کرنا ہے آپ لوگ علم حاصل کیجئے علماء کی صحبت میں رکھیے رہیے اور علماء سے علم حاصل کیجئے کتابوں سے نہیں عوام سے نہیں ٹھیک ہے انٹرنیٹ سے نہیں چلیے علم حاصل کیجئے اس سے علم پر عمل کیجئے اگر علم کے بغیر عمل ہوگا تو علماء نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس میں جو ہے نصارہ کی مشابہت ہے ہم اللہ عز و جل سے سورہ فاتحہ میں صراط مستقی مانگتے ہیں اہدن السراط سراط اللذین آنمت غیر المقدوب علیہم ایک والدالین دو یہ دو راستے نہیں چاہیے اللہ ایسا راستہ جس پر چلنے سے تیرا غضب ہوا تو غصہ ہوا وہ یہود ہیں جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا علم ہو عمل نہ ہو بہت بڑا مسئلہ ہے والدالین گمراہ نصارہ ہیں نصارہ جن کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا لہٰذا جو علم حاصل کرے گا عمل نہیں کرے گا اس میں یہودیوں کی شباحت پائی جاتی ہے جس کے پاس علم نہیں ہوگا عمل بہت ہوگا اس کے اندر نصارہ کی شباحت پائی جاتی ہے لہٰذا اس سے بچنا اور جلدی مرغوب نہیں ہونا اس سے پہلے ابوددردار رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی یہ کہتے ہیں کن عالیمن او متعلیمن او مستمعن وَلَا تَكُنْ رَابِعَنْ فَتَحْلَكْ تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کو عالموں کو سننے والے بنو چوہتے مت بننا ورنہ حلاق اور برباد ہو جاؤ گے تو ہم کیا کرنا اب آپ لوگ یا تو عالم بنی ہیں نہیں بن سکتے طالب علم بنی ہیں نہیں بھئی طالب علم بھی نہیں بن سکتے علماء کو سننے والے بننا کس کو علماء کو ممبر کس کو دینا یہ ممبر رسول ہے یا کون ڈھرنا عالم یا کون بیٹنا عالم یا طالب علم جس کے پاس علم ہے انہیں کرنا تخریر آپ کو باتیں بہت اچھی آتی ہوں گی تنگ پاور بہت اللہ تعالیٰ دیا ہوں گا یہ آپ کی جگہ نہیں ہے جی نقصان ہوتا علم نہیں ہوئے تو نقصان ہوتا نبی علیہ السلام کی حدیث جس میں آپ نے پیشنگوئی فرمائی ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے علم کو ختم کر دے گا کیسے علماء کے سینوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے کر علم کو ختم کر دے گا دنیا سے جب علماء کی موت ہو جائے گی دنیا سے تو کون رہیں گے پھر جہلا ان کو ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے جو ہوتا ہے آج بھی ہمارے بچے ہر ایک سے مسئلہ پوچھتے کسے پوچھنا مسئلہ عالم سے پوچھنا فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ ان کو انتم بلات عالموں چلیے علماء سے مسئلے پوچھنا علماء نہیں ہوں گے تو لوگ جو ہے جاہلوں سے مسئلے پوچھیں گے اب اس کے پاس یہ حالت ہے علم نہیں ہے ٹنگ پاور ہوگا دکھنے میں اچھا ہوگا باڈی بیلڈر ہوگا خوبصورت ہوگا لمبا ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن عالم نہیں ہے بھئی عالم نہیں ہے عالم نہیں ہونا یہ پرابلم ہے یہ مسئلہ یاد رکھیے بات میں بول کے میں نے کہا نا نا ہم جاتے ہیں آپ لوگ رہتے ہیں جاں جاں علم نہیں ہے وہاں نقصان دیکھتے جائیے دیکھتے جائیے غور کرتے جائیے علم نہیں ہونے کا نقصان علم نہیں ہونے کا نقصان فتوے بھی دیتا بغیر علم کے خود عمل بھی جہالت پر کرتا لوگوں کو بھی غلط راستے دکھاتا کیونکہ علم نہیں ہے اس سے سوالات کیے جائیں گے بغیر علم کے وہ فتوہ دے گا اور خود بھی گمراہ ہوگا لوگوں کو بھی گمراہ کریں یہ بات ذہن میں رکھی اور دعوت بغیر علم کے ہوتی کیسے بھائی سمجھ بھی نہیں آرہا مسئلہ ارے لوگ جو ہے کرتے ہیں چھوڑیے ہمارے لوگوں میں بھی یہ مسئلہ آگیا جو حق پر ہے ناجی فرقہ ہے اس میں بھی یہ مسئلہ آگیا طائفہ منصورہ حق والے لوگ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ان کے اندر بھی یہ مسئلہ آگیا کہ جو ہے بغیر علم کے مسئلے دعوت کا کام دعوت کی جو اجازت دے رہے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَأَنَّا هَدَا سُرَاتِ مُسْتَقِمٍ فَتَّبِيُ قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِي اَدْعُوِ الَلَّا عَلَى بَصِيرًا اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں عَلَى بَصِيرًا عِلْم کی بیس پر میں بھی اور میری اتباع کرنے والے ہیں دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عِلْم کی بیس پر دعوت کا کام کیا قدائی تھے دعوت اللہ کا کام انہوں نے کیا اب ان کے متبع کون ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش خدم پر عِلْم کے بعد دعوت کا کام کریں گے بغیر علم کے کیسے عَلَى جَهَلْ نَئِ عَلَى بَصِيرًا علم کی بنیات پر دعوت کا کام کیونکہ دعوت میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک دعوت کس چیز کی طرف بلانا اللہ کی طرف بلانا اللہ کون اللہ کیا اس کا حق کیا ہے یہ سب علم ہے پھر دعائی کہ کیسے بلانا چاہیے اسلوب کیا ہونا چاہیے دعوت کا کس طریقے پر بلانا چاہیے کس موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے کیا بولنا چاہیے سامنے والوں کو ممبر سے کیا بولنا بیٹھ کر کیا بولنا اکیلے میں کیا بولنا یا شادی خانے میں اگر پروگرام ہے کہیں بھی دین کے بارے میں بولنا ہے تو وہ بولنا جو ہے بغیر علم کے کیسے ہوگا کیونکہ دعوت ہے وہ دعوت بغیر علم کے نہیں اور مجعو سامنے والوں کی حالات کو جاننا کون ہے یہ لوگ ان کی سمجھ کیا ہے کتنی باتوں کو یہ سمجھیں گے یہ سب علم ہیں تو علم کے بغیر دعوت نہیں ہوتی ہے یہ اس آیت سے پتا چلا اور دوسری بڑی آیت مشہور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْ لَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فَرَقْتِمْ مِنْهُمْ طَائِفَ لِيَتَفَقْهُوا فِي الدِّن وَلِيُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ایک جماعت ایسی تم میں سے ہونی چاہیے جو سفر کرے علم حاصل کرے لوٹے لِيَتَفَقْهُوا فِي الدِّن دین کو سمجھے اور یہی تفقہ فِي الدِّن علم ہے علم سے حاصل ہوتا ہے دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سفر کر کے علماء کے پاس جا کر علم کو حاصل کرنا دین کو سمجھنا آیت کا جو مطلب ہے پھر واپس آ کر اپنی قوم کو دعوت کا کام کرنا ان کو سمجھانا شاید کہ وہ ڈڑ جائیں اس سے معلوم ہوا کہ علم کے بعد دعوت ہے پہلے دعوت بعد میں علم نہیں ہم پہلے تقریر شروع کر دیں گے ہم خدبے دیتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے پہلے علم حاصل کیجئے پھر دعوت کا کام کیجئے ٹھیک ہے اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں بغیر علم کے دعوت نہیں ہوتی ہوتی نقصان ہوتا کتنے لوگ دعوت کا کام کر رہے آج تبلیغ کا کام علم کے ساتھ کر رہے نہیں نقصان ہو رہا ہوتا پکا ہوتا عقیدیں بگڑ جاتے منحج خراب ہو جاتے سلوک میں تبدیلی آ جاتی عمال میں خرابیاں پیدا ہو جاتی کیوں؟ کیونکہ ہم بغیر علم کے ایسے لوگوں سے سن رہے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے میرے بارے میں آپ جانتے ہیں انوروے فون کر کے بلائے بسم دلیغی ان کو معلوم ہے میں جو ہے کون ہوں کیا ہوں ایک آدمی کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں اس کو کیسے کرسی دیتے آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں میں مالگوں میں آٹھ سال پڑا جامعہ محمدیہ منصورہ میں آٹھ سال پڑا مالگوں مالوں میں شبکو ہندوستان کا مشہور شہر ہے وہاں سے فراغت ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد جو ہے مدینہ انورسٹی میں جامعہ اسلامیہ میں داخلہ ملا وہاں جو ہے پانچ سال میں نے کلیتو شریعہ سے فیکلٹی آف شریعہ سے وہاں نے علم حاصل کیا میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے جدہ دعویٰ سنٹر میں یا مکتب شرق جدہ میں میں تقریباً تیرہ سال سے بحثتے اردو دائی خدمات انجام دے رہا ہوں اللہ کے حضر یہ تھوڑا علم ملا وہ جو ہے آئے تو لوگاں بول رہے ہیں آئیے بولیے تو علم ہے بول کے بول رہے ہیں علم نہیں رہے تو نہیں بڑھتا تھا مہیاں یہ بہت بڑی زمیداری ہے یہ یہ پکڑ کے بولنا بغیر علم کے نہیں بولنا جو معلوم ہے وہ بولنا علم بغیر علم کے کیسے علم حاصل کرنے کے دور بعض لوگوں دیں اچھا فلاں 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 علم حاصل کرنے کے راستے ہیں کل رات میں مسجد عباد الرحمن میں اسی پر پوری تقریر ہے ہماری انشاءاللہ کل رات دین کس سے اور کیسے حاصل کرنا وہاں تفصیل بتا دیں گے ہم انشاءاللہ کیونکہ وہ موضوعی پورا ہوئے ایک ہوتا مدرسے جامعات میں جا کر علم حاصل کرنا ایک طریقہ دوسرا جو لوگ جامعات اور مدرسے میں جا کر علم حاصل کیے ہیں علماء ان کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنا کتابوں سے علم نہیں ملتا یاد رکھئے معلومات میں اضافہ ہوگا علم نہیں ملے گا کچھ کا کچھ سمجھیں گے آپ گہرا مطالعہ کیا کرنا گہرا مطالعہ بھئی علم پہلے چابیاں لو اس کے بعد مطالعہ کرو پہلے جاؤ علم حاصل کرو اس کے بعد مطالعہ وہ فائدہ مند ہوگا حق اور باطل میں فرق ہوگی کتاب کی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اس میں کیونکہ آپ نے علم حاصل کیا تو علم حاصل کرنا ایک تو مدارس کا جو قیام ہوتا مدرسہ جامعیات میں جانا دوسرا وہاں کے فارغین جو ہے علماء اکرام ان کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنا یہ دو راستے سمجھ میں نہیں کسی کتاب کو عالم کے پاس پڑھنا ان کے پاس رہنا ان سے دین سیکھنا کہ آپ ما شاء اللہ جو ہے فلاں ادارے کے فارغ ہیں فلاں جامعہ کے فارغ ہیں فلاں مدرسے میں آپ نے اتنے سال دین کا علم حاصل کیا ہے آپ نے شاگردی میں میں رہنا چاہتا ہوں میں آپ سے وہ جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ مجھے دیجیا یہ طریقہ ہے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کون ہے بھئی ٹنگ پوور ہے کیا کرنا ٹنگ پوور ایک ایک بچہ گلی کا ہیدراباد کا ایک ایک بچے کے پاس ٹنگ پوور ہے ایسے بات آنگڑتا آپ بولنا ارے اس کو تو ممبر دو بھئی بلکہ بولنا نہیں کرتے بچے ٹنگ پوور نہیں ہے تھوڑا بہت آرہیں نہیں ہوں کے سامنے دوستوں میں بولتا نہیں نہیں بولو بولو ایک دن بولتا دو دن بولتا اس کے بہترین مقرر بن جاتا بہترین مقرر عالم ہے وہ کیا ہے عالم ہونا ہم کو مقرر نہیں چاہیے کیا چاہیے ہم کو علم لینا ہے تقریر سے خوش ہونا نہیں ہے ہم کو یہ جذباتی باتیں یا اسی باتیں جو علم کی بیس پرنا ہوں اللہ ہدایت دے اس کو اللہ سمجدین کی دو پر برا کل میرا موضوع